نئے سال کو آتا دے اور دوہزار سال کو جاتا ہوا دیکھ کر دل سے جو آہ نکلی ہے اس کو شائری کا روپ دینے کے لیے دینے کی کوشش کی ہے آپ حضرات کی نظر کرتا ہوں شیر یوں ہوا ہے کہ یوں تو ہر سال نیا سال چلا آتا ہے یوں تو ہر سال نیا سال چلا آتا ہے یوں تو ہر سال نیا سال چلا آتا ہے پر نئی چیز نئی بات کہاں لاتا ہے پر نئی چیز نئی بات کہاں لاتا ہے قتل و خون ہوں گے تو لفلے بھی سراسر ہوں گے نہ فلق بدلے گا اپنا نہ زمین بدلے گی نہ فلق بدلے گا اپنا نہ زمین بدلے گی پھر وہی رنج وہی موت کا سایا ہوگا جانتا ہوں کہ نیا سال یہ لایا ہوگا تو نیا ہے تو نیا ساتھ میں کیا لایا ہے تو نیا ہے تو نیا ساتھ میں کیا لایا ہے ورنہ برسوں سے تیرے جیسا ہی سال آیا ہے اے نئے سال تیرے آنے کی ایسی تیسی اے نئے سال تیرے آنے کی ایسی تیسی اے سے بے وجہ چلے آنے کی ایسی تیسی ہے اور اے خدا مشکلیں کر دور ساری سب کی یہ جو حالت ہے بدل جائے ہماری سب کی یہ جو حالت ہے بدل جائے ہماری سب کی یہ جو حالت ہے بدل جائے ہماری سب کی یوں تو ہر سال نیا سال چلا آتا ہے پر نئی چیز نئی بات کہاں لاتا ہے آئیے دوستو آپ تمامی حضرات کا شکریہ کہ آپ نے نبیل اختروازی فی کو سنا اور اس کو پسند کیا چند اشار سے آپ کو جوڑتا ہوں جناب دیوندر جوشی صاحب اور جن سروکار منچ کے پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہ آپ کا یہ فیس بک پیٹ دن دوگنی رات چوگنی کرے اس کو اللہ تعالی ترقی آتا فرمائے یا اللہ پاک اور یہ سال ہمارے لیے تمام طرح کی خوشیاں لے کر آئے ہیں آئیے دوستو شاعری کو شاعری صاحب حضرات کو جوڑتا ہوں شہر اس طرح کہ تم سامنے میرے بیٹھی ہو ہر پل ایسا لگتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہوں چھونے کو دیوار سے جا لگتا ہے ہاتھ بڑھاتا ہوں چھونے کو دیوار سے جا لگتا ہے اور تم تو خیالوں میں میرے ہر دم ہی چھائے رہتے ہو تم تو خیالوں میں میرے ہر دم ہی چھائے رہتے ہو جس کا چہرہ دیکھوں مجھ کو آپ کا چہرہ لگتا ہے تم سامنے میرے بیٹھی ہو ہر پل ایسا لگتا ہے اور عمر کٹی ہے ساری عزت عزت پاسے وفا میں اپنی تو عمر کٹی ہے عزت عمر کٹی ہے ساری عزت پاسے وفا میں اپنی تو اب کیسا دمانہ آیا ہے اپنا بھی تو دوجہ لگتا ہے اب کیسا دمانہ آیا ہے اپنا بھی تو دوجہ لگتا ہے تم سامنے میرے بیٹھی ہو ہر پل ایسا لگتا ہے جی 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 آئیے دوستو ہمارے دوست کی فرمائش ہے کہ وہ ترنم سے نئے سال والے جو اشارہ ہیں ان کو ترنم سے پیش کروں آپ کے سامنے یوں تو ہر سال نیا سال چلاتا ہے یوں تو ہر سال نیا سال چلاتا ہے پر نئی چیز نئی بات کہاں لاتا ہے اور قتل و خون ہوں گے وہ ہی لفڈے بھی سراسر ہوں گے قتل و خون ہوں گے تو لفڈے بھی سراسر ہوں گے نہ فلک بدلے گا اپنا نہ زمیں بدلے گی اور پھر وہی رنج وہی موت کا سایا ہوگا پھر وہی رنج وہی موت کا سایا ہوگا تُو نیا ہے تُو نیا ساتھ میں کیا لائیا ہے پھر وہی رنج وہی موت کا سایا ہوگا پھر وہی رنج وہی موت کا سایا ہوگا جانتا ہوں کہ نیا سال یہ لایا ہوگا جانتا ہوں کہ نیا سال یہ لایا ہوگا تُو نیا ہے تُو نیا ساتھ میں کیا لائیا ہے تُو نیا ہے تُو نیا ساتھ میں کیا لائیا ہے ورنہ برسوں سے تیرے جیسا ہی سال آیا ہے ورنہ برسوں سے تیرے جیسا ہی سال آیا ہے اے خدا مشکل کر دور یہ ساری سب کی یہ جو حالت ہے بدل جائے ہماری سب کی یہ جو حالت ہے بدل جائے ہماری سب کی یوں تو ہر سال نیا سال چلاتا ہے پر نئی چیز نئی بات کہاں لاتا ہے شکریہ دوستو آپ تمام ہی حضرات کے شکریہ جو آپ نے اس لائپ پروگرام کو سے آپ جڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جن سروکار منچ کی پوری ٹیم اور دیویندر جوشی صاحب کو بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے آج پھر مجھ کو اپنے اس پیس پر لائپ بلائے ہیں آئیے حضرت کچھ شہر اور آپ کی نظر کرتا ہوں ارس کرتا ہوں کہ اے رب زلجلال بس اتنا کمال کر اے رب زلجلال بس اتنا کمال کر دنیا سے دور سارے ہی رنجو ملال کر دنیا سے دور سارے ہی رنجو ملال کر اور شہر دیکھئے حضرت کہ میری یہ التجاہ ہے فقط تُس سے جان من نازک ہے میرا دل نازک ہے میرا دل اسے رکھنا سنبھال کر نازک ہے میرا دل اسے رکھنا سنبھال کر اے رب زلجلال بس اتنا کمال کر اور مجھ کو تو دیکھئے گا کرم کی نظر سے آپ مجھ کو تو دیکھئے گا کرم کی نظر سے آپ دشمن کو دیکھئے گا یوں آکھیں نکال کرم دشمن کو دیکھئے گا یوں آکھیں نکال کرم اے رب زلجلال بس اتنا کمال کرم دنیا سے دور سارے ہی رنجو ملال کرم اور مقتہ دیکھیں کہ کس کس کی موت آئے گی عزت پتا نہیں کس کس کی موت آئے گی عزت پتا نہیں بیٹھے ہیں قتل گاہ ہمیں خنجر نکال کر بیٹھے ہیں قتل گاہ ہمیں خنجر نکال کرم اے رب زلجلال بس اتنا کمال کرم دنیا سے دور سارے ہی رنجو ملال کرم دنیا سے دور سارے ہی رنجو ملال کرم شکریہ عزت بہت بہت شکریہ اور آئیے اور آپ کو کچھ اشار سے جوڑتا ہوں ارز کرتا ہوں حضرات کہ تہزیب نو کی آرو بے پردہ پھر رہے ہیں اہلِ جمال دیکھو بے پردہ پھر رہے ہیں اہلِ جمال دیکھو اور ایک لفظِ وصل پر تم نانا ہی کر رہے ہو اپنا جواب دیکھو میرا سوال دیکھو اپنا جواب دیکھو میرا سوال دیکھو اور یہ وہ شعر کہ جس شعر کی وجہ سے یہ غزل ہوئی کہ برسوں سے پر رہے تھے برسوں سے پر رہے تھے جو میری آستی میں برسوں سے پر رہے تھے جو میری آستی میں برسوں سے پر رہے تھے برسوں سے پر رہے تھے جس کی وجہ سے یہ غزل ہوئی کہ برسوں سے پر رہے تھے جو میری آستی میں برسوں سے پر رہے تھے جو میری آستی میں وہ مجھ کو ڈس رہے ہیں یہ بھی کمال دیکھو وہ مجھ کو ڈس رہے ہیں یہ بھی کمال دیکھو تہذیبِ نو کی آرو تازہ مثال دیکھو بے پردہ پھر رہے ہیں اہلِ جمال دیکھو آئیے حضراتِ محترم جناب مرزا نسیم بیک صاحب اور شمشیر صاحب کورٹا سے عریس واسیبی صاحب اور بھی تمام حضرات جناب شبیر ناکوری صاحب بھی یہاں موجود تھے اور شمشیر کورٹا سے اور افرت صاحب جناب نفسد صاحب اور بہت سے شبر جو ہمارے سعودی عرب سے ہمارے بھائی جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جناب شبر صاحب اور سب ہی بہت جو جو بھی حضرات لائی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت بہت شکریہ اور ہمارا فرزند بلال جو برابر اس کو فیس بک کو چلا رہے ہیں سب کا ہمیں شکریہ دا کرتا ہوں اور جناب دیوندر جوشی صاحب بھی بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے مجھے اس لائی پروگرام کو اس لائی پروگرام کرنے میں میری مدد کی اور ہمیشہ میرا ساتھ دیتے رہتے ہیں دو ایک چار مصر اور آپ کی نظر کرتا ہوں تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا پھر کہیں جا کے رنگیں وفا دیکھنا تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا اور شہر دیکھیں شمشیر صاحب توجہ چاہوں گا جناب مرزا نصیم بیق صاحب ہاری واصفی صاحب یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لئے یہ ضروری نہیں ہے ہمارے لئے جو برا ہے تو اس کو برا دیکھنا تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا ہے نظارے بہت دیکھنے کے لئے ہے نظارے بہت دیکھنے کے لئے گر خدا کو جلوان نما دیکھنا تو زمانے کیا وہ ہوا دیکھنا ہوا دیکھنا ہمارے آئیے حضرات شکریہ بہت بہت دیکھتا ہوں سوچتا ہوں تمہیں بے بسی نبی کے ساتھ شہر دیکھیں دوستو میرا میرا تو نام اپنے لبوں پر نلائیے میرا تو نام اپنے میرا تو نام اپنے لبوں پر نلائیے بدنا میاں بہت ہیں بدنا میاں بہت ہیں میری زندگی کے ساتھ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہر دیکھیں یہ تم کو کیا ہوا ادائے کہاں گئی یہ تم کو کیا ہوا یہ تم کو کیا ہوا ہوا وہ ادائے کہاں گئی کیا پیار ہو گیا ہے کیا پیار ہو گیا ہے تمہیں بھی کسی کسی کے ساتھ کیا پیار ہو گیا ہے تمہیں بھی کسی کے ساتھ جب بھی میں دیکھتا ہوں شہر دیکھیں چہرے حسین دیکھیں گرچے ہزار ہاں چہرے حسین دیکھیں گرچے ہزار ہاں ہاں چہرے حسین دیکھیں گرچے ہزار ہاں لیکن کبھی نہ آنکھ لیکن کبھی نہ آنکھ لڑائی کسی کے ساتھ لیکن کبھی نہ آنکھ لڑائی کسی کے ساتھ جب بھی میں دیکھتا ہوں تمہیں عجل نبی کے ساتھ ساتھ اور مقتہ سمات فرمائیں جناب مرزا نصیم بیک صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہی نہیں کی وجہ سے اور جناب کی محبت اور جناب راکتن ندیم صحیفی صاحب نے مجھے ان سے نصیم بیک صاحب سے ملوایا آپ ہی نے میرا جناب صحیف صاحب کے ہاں مجھے شاعری کی اسلاح کے لئے آپ نے داخلہ کروایا اور آج صحیفی اکڈمی میں مجھے سیکرٹری کی حیثیت سے آپ نے رکھا ہے جناب کی محبتیں جناب کا خلوص کہ میں آپ کے سامنے جو بھی کچھ میری ٹھوٹی پھوٹی چھوٹی بہت چھوٹی موٹی شاعری ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ پا رہا ہوں اور یہ آپ کی محبتیں ہیں جناب مرزا صاحب کی کہ جو بھی لوگ آپ جو بھی یہاں فیت بک پر ہیں صحیفی اکڈمی کے لوگ آتے ہیں آپ ہمارا پورا سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ ہماری حوصلہ افضائی فرماتے ہیں میں آپ کا اور جناب صوفی ڈاکٹر شوہب صحیفی صاحب جو ہمارے استاد ہیں ان کا ڈاکٹر نظیم صحیفی صاحب جناب ڈاکٹر انجوم صحیفی صاحب اور آریس واسفی صاحب نغاب واسفی صاحب اور جناب مرزا نسیم بیق صاحب سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری محبتوں کو میری شاعری کو اتنا سرا غدر کا مقتب رہ گیا بیٹ میں عزت اسے پسند ہو شاید میرا کلام عزت اسے پسند ہو عزت اسے پسند ہو شاید میرا کلام کہتا ہوں میں غزل تو بڑی آگئی کسا کہتا ہوں میں غزل تو بڑی آگئی کسا پہروں میں سوچتا ہوں تمہیں بے بسی کے ساتھ جب بھی میں دیکھتا ہوں تمہیں اجنبی کے ساتھ بہت اور دوستو اس غزل کا ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں میرا تو نام اپنے لبوں پر نہ لائیے میرا تو نام اپنے لبوں پر نہ لائیے میرا تو نام اپنے لبوں پر نہ لائیے بدنامیاں بہت ہیں بدنامیاں بہت ہیں میری زندگی کے ساتھ بدنامیاں بہت ہیں میری زندگی کے ساتھ جب بھی میں دیکھتا ہوں تمہیں اجنبی کے ساتھ شکریہ شکریہ آئیے دوستو لوگ ڈاؤن میں جناب علمہ اقبال صاحب ایک نظم جو بہت مشہور نظم ہے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس کے ایک مصرے پر میں نے غدل میں نے نظم کہنے کی کوشش کی اپنے استاد سے میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ سکتے ہیں کوئی بات نہیں تو لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری اس مصرے پر میں نے غدل کہی ہے کیونکہ سال کا آخری دن بھی ہے اور لوگ ڈاؤن سے لوگ ڈاؤن اور کرفیو میں کوئی اس کے بعد میں کوئی ایسی محفل یا ایسی کچھ ہوا نہیں کہ جہاں ہی نظم پڑھ سکتا بہرحال دعایا نظم ہے اور آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں جن سروکار منچ اور دیوندر جوشی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ اور جو جو لوگ یہاں پر میرے ساتھ فیس بک لائی پروگرام اس میں جڑے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سبی کا بہت بہت شکریہ اور جو اس کے بعد بھی دیکھیں گے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کو لائی اور شیئر بھی کریں کیونکہ سب سے پہلے جو بچے نے پڑھا ہے نبیل اختر واسی بھی وہ نیا نیا بچہ ہے آپ اس کی پسند فرمائیں شاعری کو پسند فرمائیں گے انشاءاللہ اس کی حوصلہ افضائی ہوگی ہے میں یہ نظم کے ساتھ میں انشاءاللہ اپنے پروگرام کو ختم کر دوں گا نظم دیکھیں نظم سنیں لپے آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری لپے آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری التجا سن لے گزارش ہے خدا یا میری التجا سن لے گزارش ہے خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری بندے گزارش ہر طرف خوف تباہی ہر طرف خوف تباہی کہ تمنا شاہ دیکھوں چار سو چھایا ہوا موت کا سایا دیکھوں کس طرح مجھ کو بتا دے میرے مولا دیکھوں آنکھیں ہوتی ہیں پریشاں جو نظارہ دیکھوں سلسلہ خوف کا دنیا سے مٹا دے یا رب تو خدا بند ہے یہ سب کو بتا دے یا رب میرے اللہ تو حالات کو بہتر کر دے یعنی بگڑی ہوئی ہر بات کو بہتر کر دے یعنی بگڑی ہوئی ہر بات کو بہتر کر دے لب پہ آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری ایک بند اور ملاحظہ فرمائیں آج گھر گھر کے مصیبت کی گھٹا آتی ہے روز طوفان بھی اٹھتے ہیں بلاتی ہے چیخنے کی میرے کانوں میں صدا آتی ہے عشق بہتے ہیں تبھی جبکہ قضا آتی ہے اہلِ دنیا ہیں برے پھر بھی ہیں بندے تیرے ہیں گناہوں میں پڑے پھر بھی ہیں بندے تیرے تو اگر چاہے تو ذروں کو درخشا کر دے تو اگر چاہے تو ذروں کو درخشا کر دے تو اگر چاہے تو سہرا کو گلستا کر دے لب پہ آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری اور نظم کا آخری بند اب تو دنیا کی احالت نہیں دیکھی جاتی مجھ سے انسان کی ذلت نہیں دیکھی جاتی آج عزت بھی سلامت نہیں دیکھی جاتی کیا کروں مجھ سے قیامت نہیں دیکھی جاتی ہم گناہگاروں کو ایسی نہ سزا دے مولا ہم سیاہ کاروں کی کلپت کو مٹا دے مولا ہم پچھائی ہوئی ظلمت کو ہٹا دے مولا پھر ہمیں عظمت رفتہ سے ملا دے مولا رب پہ آتی ہے دعا بن کہ تمنا میری التجا سن لے گزارش ہے خدا یا میری آمین سم آمین الویدہ دوستو ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکریہ جناب دیوندر جوشی صاحب اور جن سروکار منچ کی پوری ٹیم کا میں بہت بہت آبا رہی ہوں کہ آپ نے آج مجھے فیس بک پر لائیب پوریگرام دینے کا موقع دیا اور ان صاحب جو صاحب یا فیس بک پر لائیب پوریگرام کو دیکھ رہے تھے ان کا بھی بہت بہت شکریہ دل سے تہے دل سے شکریہ کہ آپ لوگوں نے میرے اس پوریگرام کو دیکھا اور لائیب اور شیئر کیا ٹھیک ہے حضرات میں مطلب اللہ حافظ سلام علیکم